اسلام علیکم اللہ فیو ایک ہمارے ہوتے ہیں تو آجکہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑا ہی خوبصورت سا اومبرے ڈبل گلیٹر آئی میک اپلوک جھاہو شیئر کرنے والی ہوں جس کو چیپ کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے سب سے پہلے جے اپنے آئیبروز کو فلپ کرنے کے لیے میں یوز کرنے والی ہوں میرے پاس ہے مصارت مصبا کا آئیبرو پیلٹ جو کہ بہت ہی زیادہ پیگمنٹیڈ ہے اور بہت ہی مزے کی اپلو شیف جو ہے وہ بنانے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد جی میں نے کرسچین کے بلشن پیلٹ میں سے پنگ کلر لیا ہے برش میں یوز کر رہی ہوں میرے پاس بیوٹی فیب ہے آمنہ کا برش ہے جس کے ساتھ پراپر ہم جو ہے وہ اپنی آئیز کی کونٹورنگ کریں گے اور بہت اچھے سے کونٹورنگ کریں گے جب تک کہ بڑا ہی اچھا سا پیگمنٹ جو ہے وہ آپ کی آئیز کے اوپر آنی جاتا اس کے بعد جی میں نے ایک ڈاک ڈراؤن والے کلر لیا ہے اور اس کو چھوٹے بلو پرش کی مدد سے اپنی کریز لائن کو جو ہے وہ انہینس کریں گے تاکہ ہماری آئیز جو ہے وہ بڑی دیکھیں اور جب تک یہ اچھے سے بلینڈ آؤٹ نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو اپلائے کرتے رہیں گے اس کے بعد جی میں نے کنسیلر لیا ہے ٹھیک ہے فک لیور کا کنسیلر ہے یہ اور اس کے ساتھ پاپر جو ہے وہ کریز بنائیں گے اپنی آئیز کے اوپر اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ آؤٹر سائٹ سے اپنی فنگر کے ساتھ بلینڈ آؤٹ کرو گے اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی پاورڈر کے ساتھ فکس کر دو گی یا پھر آپ ڈائریکٹ اس کے اوپر ہائی لائٹر بھی لگا سکتے ہیں اس کو ہائی لائٹر میں یوز کر رہی ہوں میرے پاس گبرینی کا ہائی لائٹر ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پیگمنٹڈ اور بڑا ہی اچھا ہائی لائٹر ہے یہ اس کے بعد یہ پنگ کلر کے ساتھ وہی جو سب سے پہلے لگایا تھا دوبارہ سے آؤٹر کارنٹ کو جو ہے وہ نیٹ کریں گے تاکہ کہیں سے بھی جو ہے وہ کلر خراب نظر نہ آئے اس کے بعد یہ میں نے اس سیم ہائی لائٹر کو ایک چھوٹے والے فلیٹ بریش کی مدد سے اپنے بروون ایریا پر بہت اچھے سپلائی کیا ہے اور تھوڑے سے بڑے بریش کے ساتھ اس کو اپنے انہر کارنٹر پر اپلائی کریں گے جینی برینڈ کا ڈسٹ ڈیٹر میں یوز کریں ہوں جس کا نمبر اور آرڈر کرنے کے لیے کونٹیک نمبر آپ کو نیچھو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا لازمی چیک کریں گے اس کو میں نے سیلر کے اندر مکس کر کے ایک مکسچر بنا لیا ہے اور اس کو میں لائنر والے برش کے ساتھ پر اپنے کریز لائن پر اوپر اوپر جہا وہ اپلائے کروں گی اب جی لائنر میں یوز کروں گی برش میرے پاس ڈیج لائن کا ہے کٹ برش آپ کوئی بھی کسی بھی برینڈ کا چھوٹے سائز والا کٹ برش یوز کر سکتے ہو اینگل برش یوز کر سکتے ہو آئیس کے نیچے مینجر ہے وہ فلیٹ برش کے ساتھ براؤن کلر لگایا ہے نیچے مطلب لائنڈ لائن کے ساتھ ساتھ اس کے بات آپ اس کو پنگ کلر کے ساتھ جی ہے وہ بہت اچھے سے بلینڈ آؤٹ کر دو گے بگوز آئیس کے اوپر پنک کلر ہے تو آئیس کے نیچے بھی پنک کلر لگنا چاہیے یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے مسکارا کے لیے میں یوز کر رہی ہوں میرے پاس گبرینے کا ولیومینس مسکارا ہے جس کے ڈیٹیلز آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گی کہ آپ اس کو کہاں سے آرڈر کر کے مگوا سکتے ہو اس کے ساتھ پرپر ہم سب سے پہلے اپنی لائشز کو والیم دیں گے اس کے بعد اس سیم گلیٹر جو میں نے آئیس کے اوپر لگایا تھا اسی گلیٹر کو ہم سیم برش کے ساتھ اپنی آئی لائنر کے اوپر اوپر ساتھ ساتھ بلکل اپلائے کریں گے اب جی آئی لائشز میں یوز کر رہی ہوں یہ میری اپنی برینڈ کی آئی لائشز ہیں بڑی اچھی ریال منک آئی لائشز ہیں سو اگر آپ انہیں آرڈر پر مگوانا چاہتے ہو تو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گی جی تو ویورز فائنل لگ جہاں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اس کے بہت خوبصورت میکا بلک ہم لوگوں نے اچیف کیا ہے جسے آپ لوگ کلرز کی چینجنگ کر کے ولیما برائیڈل کو بھی جہاں وہ کر سکتے ہو اس کے علاوہ منگنی کی برائیڈل کو بڑا خوبصورت لگتا ہے اگر آپ اس میں لائٹ کلرز یوز کرتے ہو اس کے علاوہ آپ اس کو برائیڈل میں بھی کیری کر سکتے ہو اگر آپ ڈاک کلرز کے ساتھ جہاں وہ کام کرتے ہو سو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ مجھے انسٹاگرام پر لازمی فالو کر لیں سکرین پر یوزر نے منشن کیا ہوا اس کے ساتھ یہ مجھے اجازت دیں تو ہم بھی یاد رکھیں ملتے ہیں کوئر نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ